موسیقی ویلکم بیک آج ہم بنائیں گے لوٹس بسکوف نو بیک چیز کےک چیز کےک کے لئے سب سے پہلے ہم پین ریڈی کر لیتے ہیں سپرنگ فارم پین جس میں چیز کےک بھنایا جاتا ہے اس کی اندر کی پلیٹ کو آپ نے اپ سائیڈ ڈاؤن کر لینا ہے ایسے اینڈ میں کیک نکالنا بہت آسان ہو جاتا ہے اب ہم بیس لیت تیار کرتے ہیں جس کے لئے جو انگریڈینٹس میں چاہیے ہیں وہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ہاتھ سے دبانے میں جب کرمز جڑنے لگ جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس میں بٹر صحیح کونٹیٹی میں اٹ کی ہے اب یہ کرمز ہم پین میں ڈال لیں گے اب ہم ایک گلاس لیں گے جس کی سرفس ہر طرف سے بلکو سمودھ ہو اس پہ کوئی گرووز نہ ہو اس کے بعد اس گلاس کے ساتھ ہم ان کرمز کو ہلکا ہلکا سا ٹیپ کرنا شروع کریں گے اور جیسے ہی آپ کو نظر آئے کہ ایک سمودھ سی لیئر اس کی بھنتی جارہی ہے تو ساتھ ہی فورس بڑھا دیں گلاس کے ساتھ زور سے کرمز کو دبانا شروع کر دیں تو ایک بڑی ٹائٹ سی اچھی تھی لیئر بھن جائے گی اب ہم کریم چیز مکسٹر تیار کر لیتے ہیں جس کے لیے کریم چیز جو آپ نے لینا ہے اس کا روم ٹیمپریچر پہ ہونا بہت ضروری ہے روم ٹیمپریچر پہ کریم چیز ہوگا تو یہ بہت ایزیلی بلینڈ ہوگا یہ دیکھیں آپ کے دیکھتے ہی دیکھتے ایک سالڈ بلوک سے یہ ایک کریم فارم میں آ جائے گا اور اس کے بعد ہم اس میں تھوڑی سی وپنگ کریم اور تھوڑا سا کنڈنسٹ ملک شامل کریں گے کنڈنسٹ ملک سے چیز کیک بہت اچھا لگتا ہے اس کا ٹیکسچر بہت اچھا ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ کنڈنسٹ ملک شامل نہیں کرنا چاہتے تو صرف اس میں شگر ایٹ کر لیں اب ایک دفعہ پھر ہم اسے مکس کر لیتے ہیں اور مکس کرتے کرتے آپ محسوس کریں گے کہ وپنگ کریم اندر ہی وپ ہو گئی ہے اور بیٹر بڑا لائٹ سا اور ایری سا ہو گیا ہے جب بیٹر لائٹ اور ایری سا ہو جائے گا تو پھر آپ نے اس کو مکس کرنا چھوڑ دینا ہے اور ہم مزید کچھ تیاری کر لیتے ہیں جس کے لئے ہم نے یہ بسک آف سپریڈ لیا ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کتنا ٹائٹ ہے اب ہم نے اس کو 15-15 سیکنڈ کے انٹرول کے ساتھ مایکرو ویو میں 2 ٹائمز رکھنا ہے یہ دیکھیں فرس ٹائم ہم نے رکھا ہے تو یہ اچھی طرح سے ملٹ نہیں ہوا تو سیکنڈ ٹائم ہم پھر 15 سیکنڈ کے لئے اس کو رکھیں گے اور یہ بلکل ایک رنی سی فارم میں آ جائے گا بسک آف سپریڈ ریڈی ہے اسے سائٹ پہ کرتے ہیں اور جیلیٹن دیار کرتے ہیں جیلیٹن کے لئے ہم نے 1 ٹیبل سپون جیلیٹن میں 2 ٹیبل سپون پانی کے ڈالنے ہیں اور آپ اسے مکس کر رہے ہوں گے تو مکس کرتے کرتے ہی آپ کو محسوس ہوگا کہ جیلیٹن نے پانی ایبزوب کرنا شروع کر دی ہے یہ دیکھیں جب یہ اس ٹائج پہ آ جائے پانی ایبزوب کر لے تو ہم اسے 15 سیکنڈ کے لئے صرف مائکرو ویو میں رکھیں گے تو یہ بلکل ایک لیکوڈ فارم میں آ جائے گا اگر مائکرو ویو نہ ہو تو آپ اس کو سٹوف پہ بھی کر سکتے ہیں کہ تھوڑے سے پانی میں جیلیٹن ڈال گے اس کو مکس کر لیں اور اب اسے ہم مکس کر رہے ہیں تاکہ اس کا ٹیمپریچر تھوڑا سا کم ہو جائے اور یہ مکس بھی ہو جائے اچھی طرح یہ بیٹر دیکھیں کریم چیز کا کتنا لائٹ اور ایری سا ہے یہ ہم تھوڑا سا جیلیٹن میں ڈالیں گے اور بلکل اسی طرح جیلیٹن آپ نے کریم چیز مکسٹر میں شامل کرنا ہے جیسا آپ کو سکرین پہ دکھایا جا رہا ہے اگر آپ نے ڈائریکٹلی جیلیٹن کا مکسٹر کریم چیز میں شامل کر دیا تو اس کے لمس بھن جاتے ہیں اندر اب ہم ایک دفعہ پھر الیکٹرک مکسر کے ساتھ جیلیٹن کو اچھی طرح سے سارے کریم چیز مکسٹر کے اندر مکس کر لیں گے جیلیٹن ڈالنے کے بعد جو سٹیپس ہیں وہ آپ نے تھوڑا تیزی کے ساتھ کرنے ہیں کیونکہ جیلیٹن سیٹ ہونے لگ جاتے ہیں کرسٹ ابھی ابھی ہم نے فریج سے نکال لیا اور اس میں تھوڑا سا کریم چیز مکسٹر ہم ڈالیں گے بسکوف سپریڈ جو ہم نے گرم کر کے رکھا تھا وہ تھوڑا سا اس کے اوپر ڈریزل کر لیں گے آپ نے یہ سینٹر میں ڈریزل کرنا ہے سائٹس پہ نہیں لے کر جانا جب ہم دوسری کریم چیز کھلیر اوپر ڈالیں گے تو یہ خود ہی سائٹس پہ چلے جائے گا سارا مکسٹر جب ڈال جائے تو اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا اس طرح ٹیپ کریں گے تاکہ اندر کوئی ائر ببلز ہوں تو وہ ختم ہو جائیں اور تھوڑا سی اوپر سے سرفیس سمودھ کر لیتے ہیں اور یہ سپریڈ ہمارا ابھی تک رنی فارم میں ہی ہے یہ ہم اوپر تھوڑا تھوڑا سا ڈالیں گے کیونکہ ہم نے اس کے پر ایک سپائرل سے بنانے ہیں سپائرل پیٹرن کیسے بنایا جاتا ہے وہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم کیک بلکل ریڈی ہے اس کو اوور نائٹ ریفریجر ایٹ کریں گے نو بیک چیز کیک جس میں جیلیٹن ڈالا جاتا ہے وہ سکس آورز میں ہی سیٹ ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ اس کے بلکل شارپ ایجز چاہتے ہیں جیسے کہ اس کیک کے ہیں تو وہ ریزرڈ لینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو اوور نائٹ ریفریجر ایٹ کریں تب ہی اس کے اتنے شارپ ایجز بنیں گے اور یہ دیکھئے بہت ہی مزیدار ڈینس اور کریمی لوٹس بسکوف نو بیک چیز کیک بلکل تیار ہے اگر یہ ریسیپی آپ کو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا تینکیو فر واشنگ سی یو نیکس ٹائم